ہوای جہاز ایک ایسی چیز جس نے نہ جانے ہی آج سکتے اتنے ہی لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا لیکن بعد میں یہی ہوای جہاز کئی ہزاروں کلومیٹر کی دوری کو بھی کچھ گنٹوں میں ہی ختم کر دیتا ہے انسانوں نے بلے ہی بہت ساری انونچنز کی ہو لیکن ہوای جہاز کا رتبہ ہمیشہ ہائی رہے گا کیونکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گوشی گنٹوں میں پہنچا دیتا ہے لیکن شاید آپ کو بشواس نہیں ہوگا کہ اسی ہوای جہاز کا بہت سارے لوگ غلط اپیوگ کرتی ہیں کیونکہ ان کے ذریعے لوگ ایسی ایسے غلط سامان اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جس کے چلتے وہ پوری دنیا کو بھی ریسک میں ڈالتے ہیں اور خود بھی بعد میں آریسٹ ہوتی ہیں جیسے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی لیڈی اپنی بریسٹ میں شیپ آگر کوئی خاص چیز ہوای جہاز میں بیٹھ جائے ایسا دوستو کئی بات صحیح میں ہو چکا ہے تو آج اس ویڈیو میں دوستو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو ہوای جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ائرپورٹ پر بہردی زیادہ یونیک اور بہردی زیادہ شرم سار چیزوں کے ساتھ پکڑے گئے تو آخر تک بنے رہی ہے ویڈیو بہرد انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو یار اینڈ تک ضرور دیکھنا میامی ائرپورٹ کی کسٹڈی پر دوستو یہ انسان پکڑا گیا اب آپ سوچیں گے کہ آخر اس نے گلتی کیا کی یہ انسان اپنے ساتھ بیس ساپوں کو ہوای جہاز میں بیٹھانے کے لیے لے جا رہا تھا اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ خضرناک ہو سکتا تھا سبھی لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا اگر یہ انسان اپنی اس درکیب میں کامیابی حاصل کر لیتا لیکن ایسے سن کی لوگوں کے چلتے تو اتنی سالٹائٹ سکیوٹی بیٹھائی ہوتی ہے ہوای اڈے کے اوپر ان کی جیب سے ویسے کوئی بہت بڑی نکتی تو نہیں ملی اور نہ ہی کوئی خاص پرکار کی گلت آئٹم ملی لیکن ہاں ان کی پینٹ کی جیب میں کشوے بھی ملے اور بہت زیادہ جن کا آکا شوٹا تھا ٹیسٹ کرنے پر جب لیپ میں لے جایا گیا ان کے دھوارا لائے ہوئے ساپوں کو تو پتا چلا وہ بہت زیادہ خطرناک تھے اور کشی منٹوں میں ان کے دسنے کے چلتے کسی بھی انسان کی موت ہو جائے ان کا اصل میں پلان یہ تھا کہ یہ ان ساپوں کو موٹے دا میں بیشتے اور جس کے چلتے ان کی کمائی ہوتی گھروڑوں اور پلان کی پلان تو ایسے ان کا اچھا تھا لیکن آنت میں یہ نصیب ہوئی جیل اب آپ ذرا ان سے ملیے یہ ویسے تو ایک سائنٹیسٹ ہیں بہت زیادہ رسپونسیبل ہوں گے ہم سب یہی سوچتے ہیں لیکن یہ بھی ہوایی اڈے پر کافی زیادہ غلط کان کرتے ہوئے پکڑے گئے اور انہوں نے تو سبھی سائنٹیسٹ کو کافی زیادہ شرم سار کیا یہ سائنٹیسٹ سمندری جیو سیل کے گھٹے سر کو اپنی سوٹکیس میں شپا کر لے جا رہا تھا لیکن جیسے سیکیورٹی والوں کو پتا چلا تب تو دوستو وہاں پوری سیکیورٹی بھی حیران رہ گئی اور کچھ سمیں کے لیے ائرپورٹ پر سب کچھ پاس موٹ میں کر دیا گیا کیونکہ یہ گھٹنا ہی دوستو کافی عجیب سی تھی آپ کو بتا دیا جائے ویداؤٹ پرمیشن آپ ائرپورٹ پر نہ ہی تو اپنے کسی پالتو جانور کو لے کر جا سکتے ہیں اور ایسے مرے کٹے جانور کو تو خرقیس نہیں یہ سائنٹیسٹ ایسل میں دوستو اس کے سر کے اوپر کوئی ٹیسٹنگ کرنا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے اتنا بڑا جوکم لیا اس انسان نے تو ویسے دوستو کسٹم والوں کو بیوکوف سمجھا لیکن آخر میں اسی ارریسٹ کیا گیا اور اس کو بہت زیادہ بھی ایسد بھی ہونا پڑا ان دو گھٹنا کو دوستو اگر آپ بہت ہی زیادہ خطرنک سمجھ رہے ہیں تو دوبائی ائرپورٹ پر ہوئی اس گھٹنا کو آپ کیا کہیں گے دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دراصل ایک بچے کو سمگل کیا جا رہا تھا اس شوٹے سے بچے کو دوستو ایک سوٹ کیس میں رکھ کر لے جایا جا رہا تھا اور بہت ہی زیادہ حرانی والی بات تو یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی چوری نہیں کر رہا تھا بلکہ اس بچے کے اپنے ماں واپ ہی اس کو چوری چپی ایسے ائرپورٹ پر لے جاتے ہوئے پکڑے گئے جب ان سے دوستو اچھی طرح سوال پوچھے گئے تو ان کا کہنا تھا کہ بچے کا ویزا نہیں لگا تھا اسی لیے انہوں نے ایسا کرنا ہی ٹھیک سمجھا یہ کافی شاید بولے لوگ ہوں گے جنہوں نے کسٹنا والوں کو تو بلکل فالتو سمجھا ہوگا جیسے ہی مشین نے اسگوٹ کیس کو سکین کیا تب ہی دوستو ان کی چوری پکڑی گئی یہ تو دسکر ہی نہیں بھل کی ایک نمبر کی بھفکفی تھی یہ گٹنا دوستو کسی کو بھی حیران کر سکتی ہے ایک بار سیکیورٹی پر کافی زیادہ سندے ہونے کے چلتے ائرپورٹ پر ایک خوبصورت لیڈی کو روکا گیا لیڈی کے پاس سے دوستو ایک بہت زیادہ حجیب اور یونیک سی لیپسٹیک برامت ہوئی پہلے تو سبھی نے سوچا کہ کوئی بہت زیادہ لگ لیول کی یہ لیپسٹیک ہوگی لیکن جیسے ہی اس کو اچھے سے چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی لیپسٹیک نہیں بلکی سٹین گن ہے وہ بھی پوری طرح چالو حالت میں اس مہلا نے تو دوستو بڑے بڑے لوگوں کو بلکل بے بکوف بنا دیا اور آخر موقع پر اگر یہ پکڑی نہیں جاتی پھر تو کمال ہو جاتا لیکن یہ تو بلکل صحیح بات ہے کہ اچھا ہوا یہ پکڑی گئی اور نہ پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کو نقصان ہوتا اس مہلا نے تو صحیح میں کمال ہی کر دیا جان پر کھیل کر انہوں نے کوکین کی بہت زیادہ غلط طریقے سے تسکری کی اور اپنی بریسٹ کو امپلانٹ کر کے اسی میں اس کو شپا کر غلط کام کیا اور اماؤن تھا پورا تین کیلو یعنی تین کیلو کوکین اس نے اپنی بریسٹ کے نیچے شپائی کسی کے بھی آج جان کر خوش تو اڑھی گئی ہوں گے دوہزار پانچ کے سال کی بات ہے اور گٹنا ہوئی یہ والی آسٹریلیا کے میلپون انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سیکیورٹی گارڈ وہاں بڑی اچھی طرح سے اپنا کام کر رہے تھے اور سب کچھ صحیح چل رہا تھا اچانک انہوں نے ایک مہلا کی سکٹ کو دیکھ کر کافی زیادہ سندے ہوا انہوں نے وہ مہلا کافی زیادہ عجیب سی لگ رہی تھی اور ایسا ہوتا بھی کیونکہ نا اس مہلا کی چال بھی کافی زیادہ چلنے کی الگ سی تھی شک کے ادار پر دو گھنٹے تک لگا تھا اور اس کی جان چلتی رہی اور آخر میں کیا پتا چلا اس کے سکٹ کے اندر سے باون ٹاپیکل فیشس نکلی اسی کے بھی دوستو خوش اٹ سکتے ہیں کہ لڑکی یہ کیسے کیسے کام کر دیتی ہیں اتنا بڑا دل رکھ کر اسی طریقے سے دوستو وہ مہلا بھی پکڑی گئی اور اسے آخر کار اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا گیا یہ تو آپ کو معلومی ہے کہ ہوای جہاز پر آپ کسی بھی جگہ کھا کوئی بھی ہتھیار نہیں لے جا سکتے اور ائرپورٹ پر بھی دوستو اگر آپ ہتھیاروں کے ساتھ پکڑے گئے تو کافی زیادہ لمبا سفر رہے گا آپ کا جیل کا یہ تو ایسے بہت کومن بات ہے لیکن کافی زیادہ حیرانی ہے یہ بات دیکھ کر آپ کو ہوگی کہ کسٹم پر جو گلت چیزیں سب سے زیادہ پکڑی جاتی ہیں ان میں سے آلیس پرسنٹ ہتھیار ہی ہوتے ہیں ایسی ہی ایک بہت ہی زیادہ بول چکی گلتی کر ڈالی سینہ کے ایک سپاہی نے اس نے ہوایی اترہ کرنے کا نرنے تو لے لیا لیکن اپنے سوٹکے سے وہ ہتھیاروں کو باہر رکھنا بھول گیا جیسے ہی وہ ائرپورٹ پر کسٹم بھی بارک میں پہنچا تو سکین کر کے سارے ہتھیار دوستہ ڈسپلے پر آ چکے تھے اور اسے وہیں کہ وہیں دھر لیا گیا اور وہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ گیا اس کے بیک میں ہتھیار بھی بہت ہی زیادہ خطرناک تھے کیونکہ بیک میں تھے چار گرنی آٹ پومپ کیونکہ بہت ہی زیادہ خطرناکیا اور وہاں پر بہت بڑا بلاسٹ بھی ہو سکتا تھا ویسے تو سینہ کا یہ جوان پوری طرح سے انجان تھا کہ اس کے بیک میں اس کے سوٹکیس میں اتنے خطرناک ہتھیار ہیں لیکن گلتی تو اس نے کی تھی جس کے چلتے اسے جیل میں ڈالا گیا بھلے ہی وہ ویقتی پوری طرح سے انجان تھا کہ اس کے پاس پومپ ہے لیکن اس کے بعد بھی دوستو اسے پوری سجا دی گئی کیونکہ اس کی شوٹی سی لاپر بھائی کے چلتے ہی ائرپورٹ سٹاف کو بہت ہی زیادہ پریشان ہونا پڑا اور بہت ہی بڑا رزک وہاں پر ہو سکتا تھا یہ ائرپورٹ پر موجود سبھی یادریوں کے لیے بھی یہ گھٹنا دوستو صحیح میں کافی زیادہ خطرناک تھی اور ایسی گھٹنے دنیا میں اکثر کافی بار ہوتی رہتی ہیں جب لوگوں کے پاس سے دوستو ہتھیار برامد ہوتی ہیں ائرپورٹ پر تو ایسی ایسی چیزیں دوستو لوگ لے جاتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر ان میں سے آپ کو سب سے عجیب چیز کونسی لگی کمنٹ میں بتانا رہیسی ویڈیو ٹیک پرو کی طرف سے آپ کے لئے ڈیلی آنی ہے تو ابھی ٹیک پرو کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی پریس کیجئے